بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ روس کے ساتھ سر جنگ میں بری طرح اُلے چکا تھا اسے اس خطے میں پاکستان جیسے ہمیتی ملک کا تاون درکار تھا دوسری طرف گوادر کو پاکستان میں شامل کرنے کے بعد اس وقت کے وزیراعظم فیروز خان نون کی خواہش تھی کہ جلد لا جلد مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جائے اس عظم کا اظہار انہوں نے ریڈیو پاکستان پر گوادر کے حوالے سے قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے کیا تھا انہوں نے کہا گوادر پاکستان کی خیر خواہی اور تاون کی پالیسی کا پہلا سمر ہے مجھے پختہ امید ہے اور اس کے لئے دعا گو بھی ہوں کہ ہم اپنے دیگر بین الاقوامی تنازعات بھی امن اور معقولیت کے ساتھ تیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کچھ عرصہ بعد فیروز خان نون نے باہمی تنازعات کے حل کے لئے بھارت جا کر اپنے ہم منصب نہرو سے ملاقات کی فیروز خان نون جیسے جہاندیدہ لیڈر کو اس بات کا احساس تھا کہ امریکہ کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مسئلہ کشمیر کے حل کا بہترین وقت ہے فیروز خان نون نے مارچ انیس اوٹھاون میں قومی اسمبلی سے خطاب کے دوران امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں پاکستان کی مدد نہ کی گئی تو دنیا سے تمام مہدے ختم کیے جا سکتے ہیں اس واقعے کے فوراً بعد عیوب خان اور پاک فضائیہ کے سربراہ امریکہ کے دورے پر گئے فیروز خان نون جیسے سیاستدان جو مسئلہ کشمیر کے بات کر رہے تھے ان سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا تھا ملک و قوم کے مفاد میں مارش اللہ نافذ کرنے کا وقت آ چکا تھا ایک رات وہ بھی آئی کہ وزیراعظم کے نام ایک ضروری خط لکھنا پڑ گیا جس میں انہیں عہدے سے ہٹانے کی خوشخبری سنانی تھی اس تاریخی خط کو سکندر مرزا کا اے ڈی سی رات گیارہ بجے بنفس نفیس فیروز خان نون کو پہنچانے گیا تو وہ سو رہے تھے کام ضروری تھا سو ان کو غفلت کی نیند سے جگایا خط ڈیلیور کر کے کاسد بھاگنے لگا تو فیروز خان نون نے روک لیا اور کہا کہ ذرا رکھئے مجھے خط پڑھ لینے دو ممکن ہے جواب بھی تمہیں لے جانا ہو تو اس نے یہ کہہ کر لا جواب کر دیا کہ سر جواب کی ضرورت نہیں ہے ایوان صدر سے لکھے گئے اس خط میں لکھا تھا می ڈیئر سر فیروز میں بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس ملک میں استحکام اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ذمہ داریاں میں خود نہ سمال لوں اور انتظامیہ کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لوں تین مارچ انیس سو چھپن کا آئین نہ صرف یہ کہ ناقابل عمل ہے بلکہ پاکستان کی سالمیت اور اس کے استحکام کے لیے خطرناک بھی ہے اگر ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے تو بلاخر ہمیں پاکستان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے لہٰذا مملکت کے سربراہ کی حصیت سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئین منسوخ کر دوں تمام اختیارات خود سبال لوں اسمبلیوں مرکزی پارلیمنٹ اور مرکزی اور صوبائی کابینہ کو توڑ دوں مجھے صرف اتنا افسوس ہے کہ یہ فیصلہ کن انقلاب اقدام مجھے آپ کی وزارت عظمہ کے زمانہ میں کرنا پڑا ہے جس وقت آپ کو یہ خط ملے گا مارشللہ نافذ ہو گیا ہوگا اور جرنل عیوب خان جنہیں میں نے مارشللہ کا نازم میں عالی مقرر کیا ہے اپنے اختیارات سبال چکے ہوں گے آپ کے لئے ذاتی طور پر میرے دل میں بڑا احترام ہے اور آپ کی ذاتی خوشی اور فلاہ کے لئے جو کچھ بھی ضروری ہوا میں بے تعمل کروں گا آپ کا مخلص سکندر مرزا ناظرین پھر وہی ہوا کہ کشمیر تو پاکستان کو نہ ملا مگر پاکستان کے حصے میں پہلا مارشللہ آ گیا ناظرین اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس قسم کی ویڈیوز پہنچتی رہیں اور اپنے قیمتی کومیٹس کے ذریعے ہماری رہنمائی اور حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ